ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان کے صورتحال پر کہ وہاں وعدت المسلمین کا اتجاد جاری ہے اور ایک عرصے سے بکھر تال بھی جاری ہے لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا اور وہاں کا میڈیا بھی اس طرح سے ہائلائٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ کیسز بنا رہے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے روڈیں بلاک کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جب وقفے کے بعد ہم واپس آئے ہیں تو کیونکہ کشمیر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ کوکی پامالی اور ازاد کشمیر میں الیکشن کی جیت کی خوشی میں جیشن کیا کشمیریوں کے ساتھ ازار یکچہ دی کا یہی طریقہ ہے اس پر بات کریں گے زیادر چل سب آپ بتائیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور اس کی بھی بات کریں اور ساتھ ازاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ امہ ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ اینڈ ہیومن رائٹ لائٹس ہوں میری ساری زندگی گزری ہے ہیومن رائٹ کے لیے لوگوں کے رائٹس کے لیے لٹتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے پبلک رائٹ پروگرام کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہم یہ جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی گروس وائلیشن ہو رہی ہے اس کی ہم پر زور زور مضبط کرتے ہیں اب یہ ہے کہ اب اگن آپ ہر شخص کا سوچنے کا میار علادہ علادہ ہے جب آپ کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو پھر آپ اس کو کوئی بھی لیبل دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے اقوام عالم نے جو وعدہ کیے ہیں یہ اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں اب وہ وعدوں کو کیسے پورا ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو آپ نیگوسییشن ٹیبل پر لائیں مسائل سے آپ آنکھیں چورا لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ مسائل وہاں سے حل ہو جائیں گے ہتم ہو جائیں گے اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ عالمی ایجنڈے پہ ایک بہت پرانا اور سلکتا ہوا مسئلہ ہے اور وہاں پہ لوگ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی آواز کو سننا اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو روکنا یہ کس کی ذمہ داری ہے اقوام عالم کی اب پاکستان کیوں کہ ایک فریق ہے اس مسئلے کا اب پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اس کی حمایت ہے اس کو ہم کے طرح مورل سپورٹ جس کو وہ ہی کرتے ہیں کہ ہم حمایت جاری رکھیں گے اچھا آپ سے ایک چیز شیئر کرنی ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیری سے میرا رابطہ ہوا ہے میں نے اس سے بات کیا تو اس کو میں نے پوچھا کہ بیلٹ کونسی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں ذرا اس نے کہا جی ہم کیوں کہ اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیلٹ گن مارتی نہیں بلکہ زندہ لاش بنا دیتی ہے ٹھیک ہے اس نے کہا کہ یاد رہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رہے کہ انڈیا کے زیر اتمام جو کشمیر ہے سکوٹی فورسز مظاہرین کو منتشیر کرنے کے لیے بیلٹ گن یعنی چھرے والی بندوق استعمال کر رہی ہے جس کی وجہ سے آزاروں کشمیری بچے شدید زخمی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور یہ چیز یہ اس نے لکھ کر بیجا ہے کافی لمبا چوڑا تھا وہ تو ہم بتا نہیں سکتے لیکن اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر اس کے اس کی بجائے کے آنسو گیس اور باقی چیزیں کریں یہ گن استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پانچ سو جو چھرے ہیں وہ نکلتے ہیں اور مختلف آنکھوں میں اور بدن میں نکلتے ہیں اور ایک فکرے میں اس نے مکمل کیا کہ بیلٹ گن جو ہے وہ مارتی نہیں بلکہ زندہ لاش بناتے ہیں اس کے بعد بندہ کسی کام کر نہیں رہتا اور پندرہ سو بچے جو دس سال سے چھوٹے ہیں وہ جو اس کا شکار ہو چکے ہیں دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ ایک جدوجہد ہے لوگ کا مطالبہ ہے ٹھیک ہے نا کہ لوگوں کو ان کی ماں نے ازاد جنم دیا ہے اب یہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو غلام بنا کر رکھا جائیں لیکن آپ دیکھیں سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ کشمیری فریقین کی ہے اب جو آپ کے سوال کا دوسرا جو حصہ تھا کہ جو ازاد حطہ ہے اس کو بیس کیمپ کہا گیا ہے وہاں سے کیا میسج جانا چاہیے اب وہاں سے اگر نیگٹیو میسج جاتا ہے تو وہ جو وہاں پہ کشمیری اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اس کے اوپر نیگٹیو افیکٹ ہوگا اب ہم نے الیکشن ون کر لی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک we have to be very realistic دو تین چیزیں ہیں ایک چیز ہوتی ہے دیکھیں سسٹم کی خرابی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو موقع پر کچھ چیز ہونا ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں بیسک خرابیاں موجود ہیں اگر آپ میری رائے پوچھیں تو اس وقت جو ازاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے ہیں comparatively fair ہوئے fair کا مطلب یہ ہے کہ جس دن ووٹ ڈالے گئے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں آئے کہ کسی نے جناب جیب سے نکال کے ووٹ ڈال دی ہیں تو کسی نے وہاں سے یہ تو سارے ماتیں دیکھیں ابھی تک جتنی بلاول نے بھی جو بات کی ہے اور جو بریسٹا صاحب نے بھی بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بڑی ٹیکنیکل اور سینٹیفک داندلی گئی ہے اور پری پول ریگنگ جو ہے وہ ہوئی ہے اب یہ جو پری پول سینٹیفک اور یہ جب بھی جو بھی آپ نام اس کو دے دیں اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں آپ دیکھیں میں پاکستان کا الیکشن میں آپ کو میں آپ کو لکھ کے دے نکلے تیار ہوں پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو میں وہاں پہ الیکشن نہیں لڑ سکتا کیوں میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اب اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کون مجھے بوڑ دے گا کیسے کمپین چلاوں گا اب جب تک آپ یہ پیسے کی انوالفمنٹ اور جو کینڈیٹ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں جب تک آپ کی ان کی صحیح سکرٹنی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سسٹم کی خرابیاں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لگے ہاتھ ہوں یہ ہے کہ اب جو ہو گیا ہو گیا نہ تو یہ کوئی تحریک چلنے سے کوئی آزاد کشمیر کے الیکشن کے کوئی فرق پڑھنے والا ہے اب یہ میری اپنی اب سمجھتا ہے جو ہو گیا ہو گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ عمران خان صاحب نے ایک جو اچھا جیسٹر دیا کہ انہوں نے مبارک بات دیا ہے میں کہتا ہوں اس سے دو ہاتھ آگے بڑھ کے ان کو بیٹھ کے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس کے اوپر بات کرنے چاہیے ایک لیاس سے اچھا نہیں ہوا کیونکہ پچھلے ایک سال سے وفاقی گورنمنٹ نے فنڈز روکے ہوئے تھے وہ جاری نہیں کیے تھے ابھی یہ ہے کہ ظاہرہ وہ آزاد کشمیر میں پیسہ گیا ہے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پانچ کروڑ فی کانیڈیٹ کو دیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں میرے حل کے میں پنتا کروڑ دیا گیا ہے اگر یہ پیسہ بھی دیا گیا ہے تو یہ بھی ان لوگوں پر خرچ ہوئا ہے چلیں ووٹ دینے والوں پر ہوئا ہے اس لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوئا ہے اور پھر اگلا جو آنے والا سال ہے دو تین سال یہ اگر فنڈز جو روکے ہوئے تھے یہ اگر جاری کر دیتے ہیں تو اس میں ڈیویلپمنٹ آزاد کشمیر کی ہوگی چلیں ان لوگوں تک اس بجائے کے یہ لڑے آپس میں کوئی نہ کوئی کرے ڈیویلپمنٹ ہوئے کہ آپ کو جو میں بار بار کہتا ہوں بار بار آپ کو میں یہی پھر کہتا ہوں آپ کو سسٹم کے اندر جو پچھلے پروگرم میں بھی کہا تھا کہ سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں آپ کو ان کو دروس کرنا جو آپ کہتے ہیں کیسے ہوگا سسٹم کے لپیٹنے کی میں نے کبھی بات نہیں کی میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر میں کالر کو شامل کرتا ہوں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے محمد افضال جرمنی سے بات کر رہا ہوں جی جی افضال صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں جناب یہ بڑی سوچنے کی بات ہے جو کشمیر لوگ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جی وہ جناب صاحب جو ایک جو چور کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ووٹ دیتے ہیں سوچنے کی بات ہے کہ جو آزاد ہونا چاہتے ہیں جی ان کا فیوچر کو اچھا نظر نہیں آتا سوچنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو افضال صاحب ہمارے ہیں کیونکہ ریگولر کالر ہیں اور ماشاءاللہ ان کی بڑی گریپ ہے اور یہ بڑی ہمیشہ دانشوری کے لئے بات کرتے ہیں دیکھیں جو میں کہتا ہوں کہ یہ سسٹم کی خرابی ہے ہم نے سسٹم کو ایسا ڈیویلپ ہی نہیں کیا کہ جس میں ہم لوگوں کو تول سکے ہم لوگوں کو گنتے ہیں کہ گننے والے ہیں کہ آپ نے پانچ سو ووڈ لے لیا میں نے اگر 499 بھی لیا ہے تو پھر بھی میں ہار گیا کیونکہ آپ نے پانچ سو لیا ہے فرس پاس تب یہ ہوتی ہے پرنسپل بہائنڈ دیموکریسی تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کر چل رہا آج میں حیران ہو رہا تھا آج بھی پورے آپ دیکھیں بہت سارے پنجاب کے علاقوں میں کے پی کے علاقوں میں سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ احتجاد ہو رہا ہے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں لیکن کیا ہے ووٹ پھر دیں گے دیں گے اب سندھ کے اندر یہ روز کچڑا یہ صفائی یہ یہ سارا ووٹ پھر جو لوکل الیکشن ہوئے کہاں گئے ووٹ پھر انہی کو دیئے تو یہ یہ وہ افضال صاحب کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ بڑا نکتہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ وہی ہوا نا کہ اگر اپنی آلت خود نہیں بدلنی تو کوئی آ کر تو کوئی بدل کر تو نہیں دے گا کوئی کوئی نہیں بدلے گا اگر وہی لوگ انہی میں سے جائیں گے آگے جن کو پتا ہے کہ پیسے دے کر فرض کیا یہ پیسے دے کر بنیں انہوں نے آگے لڑنے کے لیے پھر پیسے جمع کرنے ہیں دیکھیں جتنے جتنے آپ جیتے ہیں وہاں سے ازاد کشمیر کے الیکشن سے اس میں سے اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہی میسج دینا چاہیے تھا مقبضہ کشمیر کے جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے بین بائی ان کے لیے جو زخمی ہو رہے ہیں ان کے ازار جکچیتی کا یہی طریقہ تھا کہ ہم جیشن بنائیں اس کے بعد اس طریقے سے بنائیں کہ بھول جائیں ہر چیز کو اور فائرنگ آوائی فائرنگ اور پھر ڈول اور یہ ساری چیزیں دو چیزیں اس میں میں آپ کو کلیر کروں آپ کو یاد ہوگا جب سردار اتیق کا ہم نے یہاں پہ انٹریویو کیا تھا تو ایک بات اس وقت بھی میں نے یہ کہی تھی کہ یہ وفاق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو علاقے کی علاقائی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو مضبوط کرے لیکن انفارشنیٹلی الٹا ہوا اب دیکھیں کہ ساری جو علاقائی جماعتیں ہیں وہ ایک قسم کی تقریبا وائی پورٹ ہو گئی ہیں اب وفاقی جو پاکستان کی جو ہیں وہاں پہ وہ جا کے وہاں پہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اب نواز شریف صاحب کا جا کے وہاں پہ جشن منانا اس کا کیا بنتا ہے ابھی آپ دیکھئے گا جب دال جوتوں میں بٹنی ہے ابھی جب یہ پرائیم نیسٹر کے لیے آنا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ مناس کی بات ہو رہی ہے اور پھر راجہ فاروق حادر صاحب کی بات ہو رہی ہے پھر اور بھی کچھ کینیڈیٹ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب اس وقت پھر کیا ہونا ہے اس وقت پھر دیکھیں مجھے نواز شریف صاحب سے تھوڑا اختلاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ دو ہی چیزوں سے چیزیں صحیح کرنے کے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تو پیسہ دیں گے اور یہاں پھر عوضہ دیں گے اچھا تو بیٹھ جا تنوں بعد نہیں ان کو تو ایسا بندہ چاہیے نی جو ان کے بات سنے گا تو اگر یہ اس کے بارے میں جو راجہ فاروق اہدر ہے اس نے تو بعض وقت کوئی بات نہیں مانتا وہ جو بات اسے اچھی نہ لگے وہ نہیں مانتا یہ کیونکہ میں وہاں پہلے پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں اس دران بھی اس کے اپنے جو محسن تھے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی اس نے انکار کر دیا تھا کہ یہ میں کمی خزانے پر بوجھ نہیں ڈال سکتا جس کی وجہ بہت اچھی اس کی بات لگی ہے لہٰذا بار بار میں اس کا ذکر ایک بار آگے بھی کیا تھا اسی وجہ سے کر رہا ہوں اچھا ہم جاتے ہیں دوسرے جو ایشو ہے ترکی میں بغاوت کی ناکامی کے بعد کیا صورتحال ہے کیا باغیوں کو کچلنے کے لیے انسانی اقوک کے بنیادی پہلو کو نظرانداز کیا جاتا ہے کیا جمہوری اکران بھی ایسا ظلم کر سکتا ہے اس پر آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں بلکل یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے اور آپ کو یہ اب پتہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے ترکی کا تیر بردگوان اس نے اب تین مہینے کے لیے وہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی ہے اب ایمرجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بیسک فنڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ سارے سسپنڈ ہو گئے ہیں اب آپ ان کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے اب دیکھیں ہم نے پہلے بات کی ٹھیک ہے کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ زبردست گورنمنٹ ہوتی ہیں اور لیکن اب آپ اگر پورا ان ٹوٹیلٹی آپ ترکی کے پریزیڈنٹ کے سارے کارنامے دیکھیں سو ہی آلویز ایگر فار مور پاورز ہمیشہ یہ تسل بھی یہی ہے وہاں پہ فوج میں اور پریزیڈنٹشل کیمپ میں تسل ہی یہ ہے تیب اردگان ہے وہ وہاں پہ پریزیڈنٹشل سسٹم جو ہے اس کو لانا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنی پاور کو مور کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہے اب یہ جو آپ نے بات کی ہے اب یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پہ پورے ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں انٹرنیشنل لاز جو موجود ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اب بات پھر یہی آ جاتی ہے کہ ہم بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور بڑے اگریسیو ہو جاتے ہیں جب کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پوائنٹ آٹ کرتا ہے تو ہم فوراں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں اس کے اندر ہم کس کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیں دیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ججز کو پکڑ لیا ٹھیک ہے اب ججز کو آپ اس کے میں شاہر لی ایک کالر اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون سب کہاں سے ایک بات یہ کہتے ہیں لیکن کپتان جانا وہ چور کا پیچھا مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے اوکے جی خدا اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے ترکی کی تو اس میں میں نے دیکھا کچھ ویڈیو ایسی آئی ہیں کہ ان لوگوں کو جن بھاگیوں کو پکڑا گیا ہے ان میں سے تقریباً کوئی پانچ چھ سو بندے کہ جو ویڈیو آئی ہے میرے پاس ہے وہ دکھا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے انہیں ننگا کر کے ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے اور لائن سے شراخت پریٹ ہو رہی ہے اور پھر ان کو جو اس بغاوتیں شامل ہیں ان کو جا کر جیسے بھی انہوں نے کیونکہ ان کے پاس جیلو میں اتنی جگہ نہیں رہی اب ان کو انہوں نے مارنا ہے اجتماعی کوبرے بنانی ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیا عوام نکلی ہے باہر اس لیے نکلی ہے کہ فوج آئے گی تو فوج من مانی کرے گی لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے گی اسی وجہ سے جمہوریت کو پسند کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں اب یہ جو چھ آزار یا پندرہ آزار یا جتنے بھی انہوں نے پکڑے ہیں ان کی فیملی ایک بندہ فوج میں ہے اور اس کی فیملی پیچھے دس بارہ بندے ہیں اگر ان کی فیملی کے بندے کو تکلیف ہوتی ہے کیا وہ ان کے لیے اچھا سوچیں گے یہ چیز میں ہم نے پبلک کے رائٹس کی بات کرنی یا ان لوگوں کے رائٹس کی بات کرنی اگر وہ اس چیز کو اسی طرح جس طرح غیر جمہوری اگر وہ ہی انہوں نے بھی سلوک کرنا ہے تو پھر فائدہ فائدہ نہیں ہوتا اس لیے اب دیکھیں کیونکہ میں نے آپ سوچے سکا کہ ہم میں یومر رائٹ لائر ہوں اب ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک دائرے کے اندر رہ کے ان ایلیمنٹ کے ساتھ آپ نے نبٹنا ہے آپ ان سے انسانیت سوز جو سلوک ہے وہ نہیں رواہ رکھ سکتے ٹھیک ہے دیکھیں یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا ترکی میں ترکی کی ایک ہسٹری ہے یہ اٹمٹیڈ کوز کی اور وہاں پہ کوز جو ہوتے ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے تو اب جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کو بھی جے چاہیے کہ یہ دیکھیں اگین میں کہتا ہوں یہ میری اپنی ابزرویشن ہے کہ لوگ جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو بچانے کے لئے نہیں آئے اگر کسی کے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ وہ اس کی اپنی اخترار ہے لوگ جو ہیں سسٹم کو بچانے کے لئے آئے ہیں وہ سسٹم کو بچانے لئے ہیں یہ سسٹم یہ بتائیں کہ ابھی نہیں میری ایک میں بات آپ کو بتا دوں یہ تسکیم سکیر جہاں ہے جس پہ طیب ارگوان نے لوگوں کو کہا کے نکلو اور اس سکیر میں پہنچو کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ اسی سکیر کے اندر اسی پریزیڈنٹ صاحب نے انہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیر گیس جو ہے وہ کروائی جب وہ احتجاج کر رہے تھے ازادیوں کے لئے جب انہی لوگوں کے اوپر لاتھی چارج جو ہے وہ وہاں انہی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا ہے کس نے اسی پریزیڈنٹ نے پکڑا ہے لوگ صرف کیوں کہ لوگ سمجھدار ہیں لوگ پریزیڈنٹ کے لئے نہیں نکلے باہر لوگ صرف سسٹم کے لئے آتے ہیں جو میں نے ابھی پہلے بات کی جب ہم آزاد کشمیر کی بات کی تھی فر گوڑ سیکھ اگر کنٹری کو بچانا ہے اگر آپ نے ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو پھر آپ کو سسٹم کو کہاں کہ میرا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میرا ایمان ہوگا اگر مجھے پتا ہوگا کہ دیکھیں یہ سسٹم ہے تو میں کیوں نکلوں گا باہر صحیح میں نکلوں گا جب مجھے پتا ہوگا یہ بتائیں کہ ابھی یہ کیا قوانین کیا چینج کر رہے ہیں اسمبلی میں ترکی میں کہ بندوں کو کیسے پکڑا جائے اور کس طرح یہ آپ جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ جو ایمرجنسی اب ہوئی ہے اس کے اوپر اس میں جو آپ کے فنڈامنٹل ڈائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سیز ہو جاتے ہیں اب وہ تمام لوگ اسلام علیکم جی علیکم السلام کون کہاں سے میں جی راجہ زشان بات کرو لینڈن سے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں راج ساتھ سر میں یہ کہنا چاہ رہا بھی چوش صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہاں پہ لوگ جو نکلے ہیں وہ سسٹم کو بچانے لیے نکلے ہیں یہ کوئی شکتی اپنے بہت سارے ماضی میں دکھا جائے تو انہوں نے رسٹکشنز لگائی ہیں پیڈم آف سپیچ کے اوپر پریس کے اوپر گویا وطب ایسے نہیں کہ وہاں پہ دودھ کی دھڑی کمتے تھی لیکن وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں ہمارے ہاں ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ دو ہزار ساتھ میں جو کہ میں خود بھی ایک وقیل ہوں انہوں نے کہ ٹو تھازن سیون میں جب جوڈیشری کی ایک مومنٹ شروع ہوئی تھی تو لوگ جو ہیں وہ ابتخار چودری صاحب کے لیے اس وقت نہیں نکلے تھے لوگ کے چودری صاحب بشا کچھ مہمی میں ضرور مقتلاح ہو گئے تھے کہ شاید ان کے لیے لوگ نکلے ہیں وہ ایک سسٹم کے لیے نکلے تھے بعد میں چوئی صاحب نے تب خود سے سو موٹو ایکشن اور اس قسم کی چیزوں سے ڈسپائنٹ ضرور کیا لیکن لوگوں کی جو انٹینشن ہمیشہ ہوتی ہے وہ سسٹم کے لیے ہوتی ہے اسی طرح سے پاکستان میں بھی اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے پاکستان میں بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے دموکریسی کے لیے جیسی لیے سسٹم کو بچانے کے لیے نکلنا چاہیے رائی صاحب بہت شکریہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو انشاءاللہ پھر آپ نے بڑی اچھی تجویز دیا تو اس پر بات کرتے ہیں اچھا زائچول صاحب یہ ہے کہ آج بھی جو قانون پاس کیا ہے ترکی میں وہ یہ کہ کسی بھی بندے کو کسی بھی وقت گفتار کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے تیس دن تک اس کو رکھ سکتے ہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا تو یہ انسانیہ کوئی خلاف نہیں ہے دیکھیں جیسے میں نے اگین میں نے کہا ہے یہ ایک لمبی قانونی بیعث ہو جائے گی جیسے اب کان ٹائم بھی کم ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ بھی جو انٹی ٹیررز ٹیررزم کے لاز ہیں ان کے تحت بھی آپ کو نائنٹی ڈیز کے لیے آپ کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے تو یہ ایک لمبی بیعث ہے ہم یہ کہتے ہیں قانون جو بھی بنے قانون جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو انسان کے بیسک جو اس کے فنڈیمنٹل رائٹ ہے ان کو وہ ڈیمیج کرے یہ میری صرف سجیشن ہوتی ہے کہ دیکھیں حکومتیں بناتی ہیں مارشاللہ کیا ہوتا ہے مارشاللہ میں یہی ہوتا ہے اب ایمرینسی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اثر پوچھتا نہیں ہے جو مارشاللہ نے کرنا تھا یہ کہا رہے ہیں یہ چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کے بیسک فنڈیمنٹل رائٹس جو ہیں اسے سپینڈ ہوتے ہیں آپ نے بالکل سے درست کہا ہے کہ اس میں یہی ہوتا اور یہ یہ جو میں نے کہا یہ ابھی اس طرح صحیح ہیں کہ آپ کو پکڑ لیں گے آپ کو یاد ہوگا جب زیاءالحق صاحب کا دور تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے جن کے بڑے بال ہوتے تھے وہ بال کارتے تھے آپ نے بال کیوں لمبے رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے کلمبی جناب تھوڑی سی شرٹ ان کو کارتے تھے نیچے سی کے جناب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے زیاءالحق صاحب آپ کا بہت شکریہ علامہ نکی نکیوی صاحب ہمارے ساتھ تھے وقفے سے پہلے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نئی تازی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویک نئے موضوع نئے میں امانوں کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں گے اللہ حافظ